اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادبدار العلوب ندوة العلماء ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آپ کا استقبال ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس چینل پر عربی گرامر اور عربی لٹریچر دونوں سکھاتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ سب عربی لٹریچر کے سلسلے میں ہیں اس میں ہم ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں کہ عربی سے اردو میں ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے تو ہمارا چوتھا لیسن چل رہا ہے قصص النبیین کتاب کا اس کتاب کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ یہ کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اوڈ میننگ یہاں پر آئیں گے وہ سب ڈسکریپشن میں لکھے ہوتے ہیں آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھئے عربی لٹریچر کی جو پچھلی ویڈیوز ہیں سب کا ترجمہ سب کے اوڈ میننگ آپ کو ڈسکریپشن میں لکھے ہوئے ملیں گے تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ابراہیم یکسر الاسنام یہ تو ٹائٹل ہے ہیڈنگ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھتوں کو توڑتے ہیں اس کا جو ہے پہلا پارٹ آ چکا ہے یہ دوسرا پارٹ ہے ہدا تعامن و شرابن تعامن کے معنی ہے کھانا شرابن کے معنی ہے پانی شراب کے معنی کے معنی آربی میں شراب کے نہیں آتی جو عام طور سے مشہور ہے بلکہ شراب کے معنی آربی میں پانیМы آتے ہیں کہ یہ کھانا ہے اور پانی ہے کیا تم نہیں کھاتے یہ ابراہیم علیہ السلام بھتوں کے آگے رکھے ہوئے کھانے پانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا ہے یہ پانی ہے ان سے کھائیے کیا تم نہیں کھاتے ہو کیا تم نہیں پیتے ہو شریبا یا شربو اکثر لوگ شریبا یا شریبو یاد کر لیتے ہیں یہ یا شربو ہے راپر زبر وسکتت الاسنام سکتا سکتا کے معنی خاموش ہونا سکتا یسکتو نوٹ کر لیجئے سکتت الاسنام سکتت واحد مونس غائب کا سیغہ ہے سکتا سکتا سکتو سکتت اور بت خاموش ہو گئے خاموش رہ گئے اور وہ خاموش رہتے ہی کیونکہ وہ تو پتھر گئے ہیں بولنا بھی جانتے تو اور بت خاموش رہ گئے آپ نے ہمارا پچھلا سبق دیکھا ہوگا تو آپ فوراں بتا دیں گے کہ الاسنام پر پیش کیوں آیا ہے آپ فوراں بتا دیں گے تو الاسنام پر پیش کیوں آیا ہے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے خاموش ہونے کا کام کس نے کیا ہے بتوں نے تو بت سبجیکٹ ہے اور فائل ہے لئنہا حجارت لا تنتقو لئنہ لئنہ کے معنی ہے اس لئے کہ لئنہا اس لئے کہ وہ بت ہا سے مرال الاسنام اس لئے کہ وہ بت حجارت پتھر ہیں لا تنتقو نتقا ینتقو کے معنی آتے ہیں بولنا بات کرنا لا تنتقو وہ بات نہیں کر سکتے بات نہیں کرتے وہ تو پتھر کے خاموش تو رہیں گے قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ قرآن شریف کی آیت ہے ما لکم لا تنتقون ما لکم تمہیں کیا ہو گیا لا تنتقونا تم بات نہیں کرتے ہو یہ تنتقون یہ نتقا ینتقو فیل مزاہرہ ہے اور جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے ہو وَسَكَتَتِ الْأَسْنَامُ اور بت خاموش رہے خاموش ہو گئے وَمَا نَتَقَتْ اب یہ ماضی یوز ہو گیا دیکھیں یہاں پر فیل مزاہرہ ہے تنتقون یہاں پر یہ ماضی یوز ہو گیا وَمَا نَتَقَتْ اور وہ بت نہیں بولے بات نہیں کی حینئذن غضب ابراہیم جب انہوں نے بات نہیں کی تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ گیا حینئذن اس وقت غضبہ یقضب مَنَا غصہ ہونا اس وقت ابراہیم علیہ السلام غصہ ہو گئے یہاں پر بھی ابراہیم کیا بن رہا ہے فائل بن رہا ہے کیوں غصہ ہونے کا کام کس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وَأَخَذَ الْفَأْسَا اَخَذَ يَأْخُذُو کے معنی لینا اور انہوں نے لی کلہاڑی فائسن بولتے ہیں کلہاڑی کو اور انہوں نے کلہاڑی لی وَضَرَبَ اِبْرَاہِيمُ الْأَسْنَامَ ضَرَبَ مَنَا مَارْنَا اور ابراہیم علیہ السلام نے مَارا الْأَسْنَامَ بُوتوں کو یہاں پر ایک بات پھر میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے پچھلی ویڈیوز کو اچھی طرح سمجھائے تو آپ الْأَسْنَامَ پر زبر کیوں ہے وہ بھی آپ بتا دیں گے فوراں بتا دیں گے کہ اس پر زبر کیوں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس پر زبر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مفعول ہے اوبجیکٹ ہے مارنے کا ایکشن کس پر ہو رہا ہے بھتوں پر تو جس پر فعل کا ورب کا ایکشن ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں اوبجیکٹ کہتے ہیں اور اس پر زبر آتا ہے اس کی تفصیل جان لیے تو آپ ہمارے عربی گرامر کا لیسن نمبر چودہ دیکھئے وہاں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی بالفعسی کلہاڑی سے بازیر بھی اس کے معنی آتے ہیں سے ذریعے یعنی اور مارا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلہاڑی سے وَقَسَرَ الْأَسْنَامَ اور توڑ دیا بتوں کو وَتَرَقَ عِبْرَاہِمُ السَّنَمَ الْأَكْبَرَ الْأَكْبَرَ کہتے ہیں سب سے بڑا جیسے میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا تَرَقَتْرُ کی معنی ہے چھوڑنا اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے السلام الْأَكْبَرَ سب سے بڑے بت کو جو سب سے بڑا بت تھا وہاں پر اس کو چھوڑ دیا اس کو نہیں مارا وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ عَلَّقَ يُعَلِّقُ کے معنی آتے ہیں لٹکا دینا فَأْسُن بولتا ہے کلہاڑی فِي کے معنی میں عُنُقُن مانِ گردن تو کیا ترجمہ ہوگا وَعَلَّقَ اور انہوں نے لٹکا دیا کنوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے الفَأْسَ قُلْحَاڑی کو فِي عُنُقِهِ اس کی گردن میں کس کی ہی السنم یعنی بت کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے آپ کو ہمارا یہ ترجمہ کرنے کا انداز کیسا لگا ہمیں آپ ضرور بتائیے اور اگر آپ عربی سیکھنے کے لئے سیریس ہیں تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ کو عربی گرامر اور عربی لیٹریچر سکھاتے رہیں گے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے